اسلام علیکم and welcome to the channel school of thought آج کا topic آپ کی سکرین پر لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اس چینل کو subscribe کریں like کریں اور comment کریں comment آپ نہ صرف اس ویڈیو کے مطلق کریں بلکہ ان تمام topics پر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میں mention کر دوں کہ یہ ویڈیو approximately یہ گھنٹے کی ہونے والی ہے آپ کو پنتالیس منٹ تو ویسے بھی لگ جاتے ہیں ایک ایسے کو پڑھنے میں اور اچھے سے اس کو سمجھنے میں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس introduction ہے introduction میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ hook sentence general to specific start یا specific start اور thesis statement تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو نہیں مل رہا کوئی hook sentence تو آپ simply اپنے general to specific start لیں اور اس کے اندر کوئی ایسی بات لکھ دیں جو کہ examiner کو آپ کے paper کی طرف attract کرے next point ہمارے پاس ہوگا ظاہر ہے challenges ہیں تو challenges میں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہماری foreign policy کیا ہے ہمارے خود کے مفادات کیا ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے رکھتے ہیں ہم ان کو discuss کریں گے پہلا پوائنٹ آئے گا what is foreign policy foreign policy actually ہوتی کیا ہے ایک ملک foreign policy کیوں بناتا ہے اس کے بعد اس کے objectives آ جائیں گے objectives of the foreign policy of Pakistan ہماری foreign policy کے کیا objectives ہیں next point ہے contemporary foreign challenges اور to Pakistan ہمیں اس وقت موجودہ 2021 میں 20 میں 19 میں یا جس بھی سن میں آپ یہ ایسے لکھ رہے ہوں یا attempt کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں کیا موجودہ challenges ہیں next point ہے relations with the neighbors ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ internationally ہمارے اپنے جو neighbors ہیں سب سے پہلے تو وہی آتے ہیں تو ان سے ہمارے اس وقت تعلقات کیسے ہیں پہلا neighbor India isolating Pakistan ان کی کوشش ہے unrest in Balochistan یہ وہ کر رہے ہیں two failed attempts to break the ice and the corridor of Kattarpur sahib ہم نے کافی دفعہ کوشش کی کہ جب نئی حکومت آئی تو ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکیں لیکن کبھی بھی وہاں سے کوئی اچھا جواب نہیں موصول ہوا ہمیں next point ہے conversion of economic growth into political strength یہ کچھ points ہیں جو ہم Indian side کے بارے میں discuss کریں گے کہ ہمارے ان سے تعلقات کیسے ہیں اب آپ ان کے اندر سارے points دیکھیں یہ وہ points ہیں جو کہ contemporary world اس سال کے particular یا اس سے پچھلے سال کے اندر ہوئے ہوں گے یہ سارا کچھ 2018 میں ہوا تھا next point ہمارے پاس ہوگا افغانستان کا افغانستان کے اندر شاہتو ڈیم شاہتو ڈیم ایک project start کیا تھا انہوں نے 2018 میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ project ہمارے خلاف کس طرح ہے اور ان کے حق میں کس طرح ہے اور second point اس کے اندر ہوگا militancy across border کا آج تک وہ اپنے terrorism کے معاملات سے نکل نہیں سکے اور ان کی terrorism کی ہمیں بھی بہت heavy cost pay کرنی پڑی ہے next point China economic benefits of CPAC to China کیا ہوں گے ان کے فوائد دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کے کیا فائدے ہیں facts about Chinese involvement in Pakistan اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ China کے involvement کس حد تک پاکستان کے اندر ہو چکی ہے اور last point China کا ہوگا ہمارے پاس CPAC is in our favor ہمارے اب حق میں رہ گیا ہے یا کہ یہ Chinese government کے حق میں زیادہ ہے ایران کے اوپر بات کریں گے ایران کے اوپر ایک point تو یہ ہے کہ need to strengthen the relations ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے کی بہت سخص ضرورت ہے second point اس میں mention نہیں کیا گیا لیکن آپ ضرور discuss کیجئے گا tappi کا یا جسے آپ peace pipeline کے نام سے جانتے ہیں ہمارے energy sector کو بہت سخص ضرورت ہے اس project کے complete ہونے کی لیکن یہ اتنے سالوں سے delay ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے وہ ساری reasons ہم discuss کریں گے وہ challenges کیا ہیں next point ہمارے پاس ہوگا relation with the world paus USA USA کے ساتھ ہمارے relations آج تک ہمیشہ me my my myself altitude کے رہے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس attitude کو change کس طرح کرنا ہے ہمیشہ US نے اپنے interest کو فوقیت دیا اور پاکستان کو کبھی اس کے interest achieve کرنے کا موقع ہی نہیں دیا next point ہے Russia Russia کے ساتھ ہمارے اب تعلقات ایک new beginning کی طرف جا رہے ہیں وہ discuss کریں گے fifth point ہمارے پاس اس میں ہوگا relations اور بڑے مبالک اور اس کے علاوہ تمام چھوٹے مبالک اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان تعلقات کو discuss کریں گے اور اس کے بات ہم conclusion دیں گے introduction دیکھئے گا اس کے اندر hook sentence تو ظاہر ہے کہ نہیں مل سکتا یہ topic کی نویت اس طرح کی ہے لیکن ہم جنرل سپیسیفک سٹارٹ لے کے اس کے اندر ایک آئی کیچنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جس کو ہم فردر چلائیں گے جو آپ نے ڈیالوگ کرنا ہے کسی کے ساتھ وہ خود میں ایک جنگ ہے اگر آپ کسی کو کنونس کر لیتے ہیں اپنی باتوں سے تو آپ جیت جاتے ہیں اور اگر ہی ہوئی ہے لفظوں کو ہتھیاروں سے ڈیپلومیٹس کو فوجیوں سے اور فورن چلینجز کو میدان جنگ سے تو یہ ایک جسٹ کیا ہے ایک جنرل سٹارٹ ہے ابھی تک ہم نے چلینجز کی بات کوئی نہیں کی در انترس فیکٹر فیکٹر آف اس وار is that there is no blood شیٹ اس میں کوئی خونغریزی نہیں ہوتی لیکن پاکستان unfortunately is under the scroaching sun of foreign challenges the contemporary challenges which country can face in the ever changing world but the circumstances may vary from country to country اب ہم فردر بات کریں گے کہ پاکستان اس وقت کوئی foreign challenges کا سامنا کر رہا ہے ہر ملک کر سکتا ہے کیونکہ conditions ہر جگہ پہ دنیا میں بدلتی رہتی ہیں وہ سارا کچھ ہم discuss کرنے کے بعد کہ strong foreign policy and diplomatic relations not only help a country to maintain and attain its interest but also develop a mutual understanding between the countries ایک اگر آپ کی اچھی foreign policy ہے آپ اچھے diplomatic ties ہیں تو پھر ان کے لیے آسانی ہو کے اندر تھوڑا سا interest ہو what are the foreign challenges to Pakistan how can Pakistan get out of these challenges two simple questions of what and how some what required detailed answer but before moving on to that detailed discussion understanding of foreign policy is imperative to understand the contemporary challenges Pakistan ان challenges میں کیسے آیا ہے یا کیا اس کو چیلنجز ہیں وہ سارے دو سمپل سوال ہم ان کو حل کریں لیکن اس کو حل کرنے سے پہلے ہم foreign policy کی طرف دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتی ہے تاکہ ہم foreign challenges کو اچھے سے سمجھ سکیں ہمارے پاس what is foreign policy the foreign policy of a country is a pattern of relationship it establishes with the outside world foreign set of pattern relationship defined چیز ہوتی ہے آپ foreign policy اور اس کے کچھ principles ہوتے ہیں کچھ core ہوتے ہیں کچھ periphery ہوتے ہیں core وہ ہوتے ہیں جو کے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بلکل بھی نہیں ہیں لیکن periphery وہ ہوتے ہیں جو موجودہ حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں periphery principles change because of the dynamic نیچے اس کے دگیا ہوگیا ہے is the driving force behind the periphery principles of any country's foreign policy globalization کی وجہ سے لوگوں کا nations کا ملنا جلنا حد تک بڑھ گیا ایک دوسرے کے اوپر dependency اتنی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے periphery principles وقتن فوقتن بدلنے پڑتے ہیں the country core principles are the permanent principles that do not undergo any change these principles include territorial integrity sovereignty and ideological foundations of a state جو آپ کی territorial integrity ہے آپ کی جو sovereignty ہے اور آپ کی جو نظریاتی foundations ہیں وہ کبھی نہیں بدلتی اور وہ آپ کی foreign policy کا حصہ رہتے ہیں ہمیشہ جیسے ہمارے ملک کا نظریہ اسلامی جمہوریہ چیز ہے which can ever be compromised by any state two more points need to be noted first foreign policy is the reflection of a country's internal environment and second state foreign policy remains neither static nor rigid یہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہوتے ہیں ہیں یہ جو ہمارے ملک کے لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جس چیز کے لیے ہمارا ملک اور ہمیں جو اپنے پروڈکس ہیں وہ دوسرے ملک میں بھیجنے پڑیں گے اس کاروبار کے لیے تو یہ ایک انٹرسٹ ہے چھوٹا سا جس کا ذکریہ کی ہے کہ ہمارے ملک موجودہ حالات اندرونی حالات وہ define کرتے ہیں اور دوسری چیز جو define کرتی ہے یہ ہے کہ آپ تلوکات ہمیشہ کسی ایک ملک کے ساتھ اچھے بھی نہیں رہ سکتے اور کبھی ہمیشہ خراب بھی نہیں رہ سکتے ہمیشہ ایک جیسے بھی نہیں رہتے اور ہمیشہ رجید بھی نہیں رہتے سٹیٹ نیدر پرمنٹ فوز نہ پرمنٹ فرینڈ نہ پرمنٹ فوز نہ ہمیشہ اس کے ہوتے ہیں اب ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہماری اپنی فورن پولیسی کے کیا ابجیکٹیب ہیں پیرا 2 میں ہمارے پاس ہیں اپجیکٹیب فورن پولیسی پاکستان پاکستان جو چھے چھے اپجیکٹیب فورن پولیسی کے ہیں اور وہ آپ کو اتھینٹک سورس سے مینسٹی فورن افیز کے پیج سے یا ان کی ویبسائٹ سے مل جائیں گے پرموٹن پاکستان از ایس ایس ڈینیمک پرگریسی موڈرین ڈیموکراتک اسلامی کنٹری ہم اپنے ملک کو اسلامی جمہوریہ پرموٹ کریں گے اور یہ بھی پرموٹ کریں گے ہم ڈینیمک پرگریسی اور موڈرین کنٹری ہمارے پاس دیویلپن پرنی کنٹری کنٹری سوالی موڈر پرموٹ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ موڈر ورڈ پرموٹ کے ساتھ اور جتنے بھی دنیا کے ممالک ہم سب کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بنائیں گے سیف گارڈ نیشنل سیکیورٹی ان جیو strategic interest including کشمیر ہم اپنی جو جیو strategic interest ہیں ہمارے خطے کے اندر ہماری importance جو ہے وہ بنائی بھی رکھیں گے ہم اپنی national security کی safeguard بھی کریں گے اور ہمارے اس foreign policy کا عام حظہ کشمیر بھی رہے گا next point consolidating our commercial and economic cooperation with the international community ہم اپنی commercial and economic cooperation بنائے رکھیں گے international community کے ساتھ safeguarding the interest of of pakistani diaspora abroad جو بھی ہمارے ملکی بشندے دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ہم ان کے interest کی بھی رکھوالی گھریں گے ensuring optimal utilization of natural resources for regional and international cooperation ہم اپنے natural resources کا استعمال نہ صرف خطے کی بہتری کے لیے اپنی بہتری کے لیے بلکہ international cooperation کے لیے بھی کریں گے پیرا 3 relations with neighbors ہر نیا دن ایک نیا چلنج لے کے آتا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ شروع سے ہی ایک چلنج ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کشمیر the bone of contention between the two states is unresolved even after passing of seven decades کشمیر کا issue ایک فساد کی جڑ ہے ہم دو ملکوں کے بیچ میں جو کہ ستر سالوں بعد بھی حل نہیں ہوئی انڈیا is playing a vital vital کی جگہ اگر mean role لکھنے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا انڈیا is playing a mean role in tarnishing and maligning the reputation of Pakistan globally so much so that it seems to be an objective of their foreign policy to isolate Pakistan by accusing it as an epicenter of terrorism ہمیں انڈیا بدنام کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم guard ہیں terrorism کا جو کہ صرف ان کا ایک propaganda ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہی یہ ان کی foreign policy کا حصہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کریں پاکستان کو isolate کریں اور یہ propaganda کیوں کر رہے ہیں تاکہ وہ کشمیر question سے کشمیر کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں سے بچ سکیں ان جلائی 2018 مسٹر سید اکبر الدین مسٹر سید اکبر الدین کا ذکر کی ہے یہاں پہ ان کی ایکسپوزیشن ہے انڈیا's permanent representative to the UN ambassador یہ ان کا تارف ہے سید UN کے فلور پہ 2018 میں کھڑے ہو کے مسٹر سید اکبر الدین نے کیا کہا there is absolutely no support in the world body for claims on کشمیر by a nation that establish itself as a global epicenter of terrorism اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے عہدے رکھنے والے انسان سے ایسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کشمیر issue کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ لوگ accuse کر رہے ہیں ہمیں یا ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ لوگ دہشتگردی کا گرڈ ہیں تو ہم ان سے کشمیر issue پہ بات نہیں کریں گے ایسا کوئی diplomatic answer سمجھ نہیں آتا such a stance on the floor of united nations united nations کی آگے یہ brackets کے اندر explosion prove the notorious ambitions of india ان کے خراب ارادے ظاہر کرتا ہے in 2015 at sastra university india mr ajit doval ajit doval صاحب کون ہے یہ ان کا تارو فیکس پوزیشن ہے ان کی کہ پہلے وہ national security advisor تھے اور اس وقت وہ chairman strategic policy group of india ہے ایک بہت بڑا اوڈدہ حول کر رہے ہیں وہ delivered a speech and threatened pakistan in the following words انہوں نے sastra university کے اندر کھڑے ہو کے ایک بہت بڑا claim کیا تھا 2015 کے اندر وہ claim یہ تھا کہ you can do one Mumbai attack and you may lose Belochistan آپ ایک اور Mumbai attack کر کے دیکھیں اور آپ Belochistan کھو دیں گے ایک sensible تو نہیں بنتا کہ آپ ایک دوسرے کو threaten کریں یا ایک دوسرے کے اوپر allegations لگائیں Mumbai attack آج تک وہ proof نہیں کر سکے the words of mr ajit doval are in confirmation with the arrest of kulbushin jadav اب اگر انہی کے باتوں سے ہم ایک مطن نکالا جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی اس کے بعد kulbushin jadav پکڑا گیا اس کا بھی kulbushin jadav کا بھی ہم نے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ کون ہے ایک انڈین سپائے ہے روہ کا in march 2016 تھوڑی ہی دیر بعد مطلب march ایک سال بعد سمجھ لیا آپ mr jadav was arrested from the province of Belochistan and has confessed his involvement in creating unrest in the said province mr jadav کو جب ہم نے پکڑا تو انہوں نے اس چیز کو مانا کہ یہاں پہ terrorism پھلانے وہ لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ unrest پھلانے وہ لوگ آئے ہوئے تھے پیرا 5 ہے ہمارے پاس relations with the neighbors india the corridor of kartar pur sahib ابھی تک ہم نے یہ discuss کیا کہ india ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں پچھلے دو پیرا گراف میں ہم یہ discuss کر رہے تھے اب اس میں ہم یہ discuss کریں گے کہ ہم india کے ساتھ کیا کر رہے ہیں comparison اور arguments کی بیس پر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں اس کے برقس ہم اس کے ساتھ کتنا اچھا کر رہے ہیں پاکستان on the contrary to the india's bellicose behavior has always shown a sane attitude ان کے غسیل ان کے لڑائی والے behavior کے خلاف ہم نے ہمیشہ ایک peaceful behavior show کیا upon the installation of the new government in pakistan in august 2018 the incumbent foreign minister tried to break the ice between the two countries and formal invitation was sent to his counterpart in india ms sushma savraj جب حکومت آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ جو رکے ہوئے تعلقات ہیں یا باتچیت ہیں ان دو ملکوں کے درمیان وہ شروع ہو سکے یہ معاملات حل ہو سکے جس کو جس کا formal آپ نے دیکھا بھی تھا کہ خان صاحب نے کافی دفعہ کہا بھی تھا کہ آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دو قدم بڑھائیں گے تو ایک formal invitation بھیجا گیا تھا سوشمہ سواراج کو which was initially accepted and subsequently rejected جو کہ شروع میں انہوں نے accept کر لیا لیکن بعد میں بلا وجہ اسے reject کر لیا مس سواراج further cancelled the proposed meeting with her counterpart of پاکستان at نیو یورک on the occasion of lunch organized by the سارک سارک کی آگئے ہم exposition بھی کریں گے ایک ہمارا lunch بھی تھا دونوں ملکوں کے foreign ministers کا سارک کے اندر جو کہ مس سواراج نے وہ بھی cancel کر دیا اب سارک کی exposition کے بعد لکھا ہے this rejection was accompanied by the blame of evil agenda from the Indian foreign office جب انہوں نے اس کو reject کیا تو ساتھ میں انہوں نے ہم پہ ایک الزام بھی لگا دیا کہ اس کے پیچھے ان کا ایک evil agenda ہے despite the failure of these two attempts پاکستان regarded the sentiment of sick community اس کے باوجود کہ ہم نے دو دفعہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ ہم سے آکے ہم یہ جو رکے ہوئے معاملہ تھا ان کو آگے بڑھائیں انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا ہم نے پھر بھی sick community کے جو ہیں sentiments ان کیا خیال کیا ہم نے ان کے لیے کرتارپور بارڈر کرتارپور صاحب کا جو area اس کو سارے کو develop کیا یہ ساری باتیں آگے نیکس ٹائنس میں of India and provided them with a safe passway to کرتارپور corridor door in november 2018 this positive gesture of peace was always was also viewed skeptically by India ہم نے جب یہ کرتارپور صاحب کی بات کی کرتارپور کی ہم بنانے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ جو بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے وہ کریں تو اس کو بھی پہلے انہوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا بعد میں وہ سارے معاملات ہوئے کہ انہوں نے mutual understanding سے کی ہم کتنا fund دیں گے آپ کس طرح develop کریں گے وہ ساری چیزیں بات کی ہیں جس کے اندر ہم نے ذکر کی ہے انڈیا ایکنومی گروہ اور پولیٹیکل سٹرنٹھ ابھی تک ہم نے ذکر کی تھا کہ ہمارا نیبر ہمارا ساتھ کتنا نگیٹیو ہے ہم اس کے ساتھ کتنے پوزیٹیو ہیں اب ہم یہ ذکر کریں کہ جو ایک حقیقت ہے ایک فیکٹ ہے انڈیا ہز بکم ایک 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 اگز ایک غریب بندے کی بات کوئی بھی نہیں سنتا امیر بندے کی بات ہر بندہ سنتا ہے اسی طرح ملکوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے جو سیکس بگست ایک 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 دوسرے ملکوں کو پتہ ہے کہ اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے ہمیں اس سے فائدہ بھی زیادہ ہے تو ہمیں اس سے بنا کے رکھنی چاہیے بنسبت پاکستان کے اگر ایک 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 ضرورت نہیں ہے یہ چیز یہاں پہ کہ کس کی گئی ہے کہ انڈیا ہم سے ایک نامکلی سٹرانگ ہو گیا ہے ان کی جی ٹی پی میں اور ہماری جی ٹی پی میں بہت فرق ہے وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس عبادی زیادہ ہے اور وہ لوگ کام بھی زیادہ کر رہے ہیں ہم سے ایسے ویسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ملک آپ کو آئیسولیٹ کر دے چونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس سے مفادات جڑے ہیں تو مفادات ہم سے بھی جڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ایک تھرٹ ہے کہ اگر بھڑی ایک 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 ہر وقت ٹیز کرتی رہے کہ ہم آپ کو آئیسولیٹ کریں گے اور وہ کوشش بھی کر رہے ہر فورم پہ کوشش کر رہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جائے تو یہ ایک تھرٹ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہم صرف اس کو ایک ڈیالوگ سے حل کر سکتے ہیں مذاکرات سے حل کر سکتے بیٹھ کے اگر ہم سے بات کی جائے ہم ان سے بات کریں وہ ہم سے بات کریں تو ہم اس چیز کو حل کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ دیالوگ کریں ہم انڈیا کے ساتھ دیالوگ کریں اگر ان کی جنگ ہوئی تو یہ بہت بڑا مسئلہ بہت بڑی خرابی پیدا کرے گا آپ کو بہت فیمس سپیچ یاد ہوگی خان صاحب کی انہوں نے کیا کیا تھا ایو اے میں کھڑے ہو کے سنسٹائز کیا تھا ایشو کو ہم نے وہ چیلنجز ڈسکس کی ہیں جو ہمیں انڈیا سے ہیں لیکن اب ہم نیکس پوائنٹ میں وہ ڈسکس کریں گے جو ہمیں افغانستان سے ہیں پیرا 7 relation with neighbors افغانستان شاختور ڈیم ہمارے بیچ میں دو ملک جو ہیں پاکستان اور افغانستان ان کے relations کے اندر ایک شک کی بنیاد ہیں ایک جو یقین ہے تلقات کے بیچ میں وہ کہیں نہیں ملتا انڈیا 's influence over افغانستان has tremendously increased which has adversely impacted the relations of two muslim states آپ کو اس بات کا بڑے اچھے علم ہے کہ افغانستان کے اندر حکومت اور ہے طالبان اور ہیں طالبان الہدہ operate کر رہی ہے اور حکومت الہدہ operate کر رہی ہے حکومت کا انڈیا کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے وہ چیز ہم discuss کر رہے ہیں کہ حکومت ان کی جو ہے اس پر کفی زیادہ influence ہے انڈیا کا کرنے کا ایک فیصلہ کی ہے اور اس کی فنڈنگ انڈیا کرنے والا ہے یہ حصہ بنتا ہے انڈس ریور کا بہت یہ ہندو کا شرینج سے پاکستان کے اندر آتا ہے مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں آکے یہ اپنا پانی فراہم کرتا ہے لیکن جب ڈیم بن جائے گا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس کو سٹور کر لیں گے it is the sole source of drinking water for almost 7 million afghans and pakistani اب خود دیکھ سکتے ہیں کہ 7 million people effect ہوں گے afghanis and pakistan afghanis to نہیں ہوں گے pakistanis ہی ہوں گے the impact will be strongest in kreppi کے province the decrease in the water flow will there be reduce crop productivity in the three currently fertile districts of Peshawar Noshera and Charsada جاتا تو مسئلہ ہمارے تین شہروں کو ہوگا جو اس کے پانی سے سراب ہوتے ہیں جب بھی کوئی ڈیم بننا ہو تو ظاہر ہے کہ ایک ملک کا پانی اگر دوسرے ملک میں آرہا ہے تو کوئی معایدہ ہو جانا چاہیے وہ بہتر ہے جیسے ہمارے یہاں پہ انڈس بیسن ٹریٹی ہے جس کے تحت کچھ ریور ہمیں ملے ہیں کچھ ریور انڈیا کو ملے ہیں ایسی کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے جو کہ ہم بنا کے جیسے ہم یہ پروف کر سکیں کہ ہم اس کا پانی شیئر کرنے کا حق ہے اور اگر وہ یہ ڈیم بنا سے تو اس کے اندر ہمارے پاس اب ملیٹنس ایک روس بورڈر آجاتا ہے یہ بہت پرانا ہے اور یہ ہر بار ہی ایک چیلنج رہتا ہے ہمارے لیے افغانستان is still under the militant control even after the 17 years of war the special inspector general for افغانستان reconstruction ایک ادارے کا نام دیا ایک organization کا اب اس کو expose کریں گے اور آگے اس میں لکھ ہے that as of January 31st 2018 229 districts were under افغان government control which is about 56.3% of total افغان districts یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو 56 فیصد رقبہ افغانستان کا government کے control کے اندر تھا approximately 14.5% were under rebel control ان کے قبضے میں تقریبا 14 فیصد رقبہ تھا the remaining 119 districts about 29.2% are contested اور جو باقی کا 39 فیصد رکھوا ہے وہ افغان government اور طالبان کے بیچ میں لڑائی کے ترمیان میں فسا ہوا ہے پاکستان as a responsible country provided a platform for negotiations many times US special representative for afghanistan peace process ظلم خلیل زاد was welcomed in December 2018 to start a new round of dialogue with the neighbor state and militants for the peace of the state and peace of the region سب کو ایفیکٹ کر رہی ہے اور ہمیں بھی وہ ایفیکٹ کرے گی لیکن ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پیرا نائن کے اندر ریلیشنز with the neighbor China economic benefit of CPAC to China یہ تھوڑا سا نیگیٹیو جائے گا لیکن ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہے تو یہ چیلنج ہی ہمیں اس چیلنج کو بڑی سینسیبلی دیکھنا پڑے گا اور بڑے سینسیبلی کو منیج کرنا چاہے پڑے گا China and all weather friend of Pakistan is on the right of belt and road initiative بی آرائی اب اس کی ایکسپوزیشن کریں گے یہ سٹریٹیجی ہے جو اڈاپٹ کی ہے چینیز گورنمنٹ نے انسٹر سٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے and investment in countries of یورپ ایشیا and afrika to become the world number one economy بیسیکلی CPAC بی آرائی کا حصہ ہے بی آرائی کمپلیٹلی ہر ملک میں ہے جس طرح ایک سی پیک ہمارے پاس ہے اور بھی بہت سارے سی پیک تو نہیں ان کے مختلف نام ہیں اور وہ مختلف کنٹریز کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں the heart of this investment is China پاکستان اکنومک کوریڈور on which almost 62 بلین ڈالر has been spent by the year 2017 62 بلین اب تک چائنہ لگا چکا تھا 2017 کے ستارہ تک اور یہ ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سب سے بڑا پروجیکٹ یہ اس لیے ہے کہ یہ شورٹسٹ روٹ ہے افریقہ تک ریچ کرنے کا اور عربین سی کو ریچ کرنے کا اس کے علاوہ چائنہ کوئی بھی روٹ لیتا ہے تو وہ اس کو اتنا بینیفیشل نہیں ہے کیونکہ ڈسٹنس زیادہ پڑتا ہے کسٹ زیادہ پڑتی ہے وہ اتنا خرچہ اپنی کسٹ بچانے کے لیے کر رہا ہے جو ملوڈ اپنی کسٹر آنہ چقول کرنے کسٹر آنہ سب سے زیادہ پاسٹراک بڑتا ہے ہمشوارے پاستان اور ہمچسان آنہ احرمس کسٹر آنہ خود سب سے زیادہ اور زیادہ جوہ سب سے زیادہ پاسٹر صحاز از وزیادہ ارہبین سی سوہ پاستان موڈ موڈ اسی موڈ چائنا کی اس وقت ٹوٹل ترقی ایس چائنا میں ہے ویسٹ چائنا آج بھی بن جار ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اپروکسی میٹلی 43% لینڈ سے وہ اپنا اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں 57% ریونیو ان کا رکا ہوا ہے جو کہ ویسٹ چائنا کے اندر ہے اگر وہ اس کو ڈیویلپ کر لیں تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتنا پیسہ کمائیں گے یہ وہ سارا کچھ ڈسکس کیا کہ سی پیک کی ضرورت چائنا کو کیوں ہے اس کو اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کو یہ فائدہ ہے کہ اس کو تیل کی ایکسس سستی پڑ جائے گی ابھی ان کا سارا تیل ملکہ کے تروج آتا ہے وہ لانگ روٹ پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر اسے تیل منگوانا ہے تو اسے ایران سے افغانستان سے پھر وہ گھوم کے ایریا سے آکے آپ چائنا تک پہنچتا ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں ہم سمپل اپنا یہاں سے عربین سی سے ہم گوادر پہ گوادر سے ہم سیدھا چائنا میں وہ شورٹ ٹیسٹ روٹ ہے اور اسی روٹ سے افریقہ ان کو بہت قریب پڑتا ہے افریقہ کے اندر یہ اپنی نئی انڈسٹریز لگا رہے ہیں پیرا ٹین کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریلیشن وید نیبر فیکٹس اپاوٹ چائنیز انوارلومنٹ ان پاکستان لاسٹ پیرا میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کتنا زیادہ فائدہ ہے چائنا کو سی پیک کا اس کی نسبت ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ فیکٹ مزید دیکھیں گے تو آپ کو مزید انتازہ ہوگا ہمیں کتنا فائدہ ہے گوادر پورٹ was handed to china overseas port holding company یہ کمپنی کا ذکر کی ہے اس کی ایکسپوزیشن کریں گے in november 2015 as part of 43 year lease ترتاریس سال کے لیے ہم نے گوادر پورٹ اس کمپنی کو دے دیا business located in the zone would be exempt from the custom authorities as well as many provincial and federal taxes for 23 years اس کے اندر اپنا وہ جتنا بھی کاروبار کریں گے وہ 23 سال کے لیے tax free ہے اس کو exempt ہے tax نہیں لیں گے ہم ان سے اس کے علاوہ the confucius institutes are being set up one after another across پاکستان اب confucius کون ہے اس کی آگے exposition ہے لیکن میں نے short میں آپ کو بتا دیا کہ وہ بہت ساری institute پاکستان میں بن رہی ہیں اسلام آباد لاہور فیصل آباد اور بھی بڑے بڑے شہروں کے بیچ میں یہ institutes بن رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا کلچر اٹاپ کرنے کی کیا ہمارا بھی کوئی جناہ سینٹر وہاں پہ بن رہا ہے یا ہمارا کوئی بلوچ سینٹر یا کوئی پنجابی سینٹر یا کوئی سندھی سینٹر یا کوئی پتھان سینٹر بن رہے ہیں چائنا کے بیچ میں definitely نہیں بن رہا نسلی اور چانیہ سینٹر ی بیچ میں dostنہ نسلی اور جسی کہ دو ہزار تیرہ سینٹر سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک بیس سے سات ہزار ہماری ان لوگ کی عبادی بڑھ گئی ہے پاکستان میں During the year 2018 China Park Investment Corporation CPIC آگے اس کی exposition has bought the 3.6 million square feet land of Gawadar Port City یہ انہوں نے زمین خرید دی ہے and will build a gated community for the anticipated 5 lakh Chinese professional who will be located by 2022 2022 تک 5 lakh Chinese professional مزید آنے والے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے رہائش دے رہے ہیں جو کہ زمین خریدی ہے CPIC نے یعنی کہ وہ اپنی کافی زیادہ جہاں پہ بشندے بھیج رہے ہیں سیٹورمنٹ کروا رہے ہیں آپ نے اکثر نیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ کبھی یا سوشل میڈیا کے اوپر شاید کبھی دیکھا ہو کہ اب ان لوگوں کے شناختی کارڈ بھی بننے لگ گئے ہیں پیرا 11 کے اندر ہے Relations with the Neighbor China CPIC is in our favor ایک question ہے کہ کیا یہ واقعی ہمارے حق میں ہیں ابھی تک جو فیکٹس دیکھیں اس سے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ زیادہ کا فائدہ جو ہے اس کا چائنہ کو ہے اور ہمیں اس کا کوئی اتنا بیسک فائدہ نہیں ہے ہمارا صرف انفرسٹرکچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ڈیویلپ ہونے کے بعد بھی وہ لیز پہ ہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں کرزہ بھی لیا ہے ہمیں وہ کرزہ بھی اتارنا ہے چائنہ نے کرزہ دیا تھا چائنہ نے کرزہ دیا تھا اپنے بری کے پلان کے تحت انہوں نے یہ پروجیکٹ بنانا تھا ہم بند ہوتا پورٹ کا اور دیڑ بلین ڈالر کا انہوں نے کرزہ دیا تھا سرلنکا کو ہوا کیا مزید اس پارٹ آف بری سٹریٹیجی in 2017 سرلنکا was unable to pay the said loan and China got possession of the port for a 99 year lease وہ دیڑ بلین ڈالر واپس نہیں کر سکے اور پھر انہوں نے معایدہ چائنیز گیورنمنٹ کے ساتھ یہ کر لیا کہ آپ ہم سے نرینویس آلہ لیز کے اوپر یہ پورٹ ہی لے لیں the question is that سی پیک is in our favor اب ہم یہ خود سوال کریں کی کیا سی پیک ہم پہ ہمارے لیے favorable ہے we need to pay back the loans on the سی پیک but we are not in a condition to pay back the loan as we already have a 95 billion external debt to pay we have already offered a 43 year lease in tax exemption facilities of 23 years ہمارے پاس already 95 billion کا گرزہ 62 billion کا گرزہ ان کا بھی ہے اور اب تک مزید بڑھ گیا ہونا چونکہ جو میں نے figure دی ہے ہمارے پاسد بلین کی وہ دوہزار ستار آگی تھی ابھی دوہزار بیس ہے تو آپ خود سوچ لیں اس کے علاوہ تر تالیس سال کی لیز بھی ہے ان کو اس کے علاوہ تیس سال کی تیکس exemptions بھی ہیں ان کو ہمارے پاسد بڑھ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں ان کا کلچر بھی سمجھ رہے ہیں تو کیا ہم واقعی ایک موشی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کہ یہ ایک گرہن ہے دوبارہ سے کلونیالیزم کا جو کہ بریٹش نے لگایا تھا کیا وہ اب دوبارہ چینہ لگانے لگا ہے آپ اس چیز کو دیکھے ہیں کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آنی تھی وہ ایک بات پہ بہت شور مچاتے تھے اور وہ یہ تھا کہ آپ سی پیک کے معایدے کیوں نہیں پبلک کرتے یہ وہ نواز شریف کو کہتے تھے لیکن جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان پہ ہی یہ اتراز بننے لگے کہ انہوں نے جتنے نئے معایدے کی ہیں وہ پبلک نہیں ہوتے تھے کوئی میمرینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کوئی ایسی چیز پبلک نہیں ہوئی کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ آف چائنہ ہی نہیں چاہتے اگر ہمارے ملک کے اندر ترقی ہونے لگیے تو ہمیں اس ترقی کو جاننے کا حق ہے ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی معایدے ہوتے ہیں کیا ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے تو نہیں ان کو دے رہے ہمارے ان معایدوں کو پبلک ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ان معایدوں کو ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے اور اگر ہم نے کوئی ایسے معایدے کر لیے ہیں تو ہمیں ان معایدوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے شاید آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو کافی دیر سی پیک کے اوپر اور چائنہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کچھ خاص نہیں رہے تھے وہ ایک چھ ماہ سے ہٹ ماہ کے پیریڈ کے بیچ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیرا ٹویل ریلیشنز وید نیبر ایران ایکسکلوڈڈ دراصل اس کا ڈیٹا شاید میرے پاس سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو ایک میجر پوائنٹ کا آؤٹلائن دے دی ہے آپ اس پہ خود بھی سٹڈی کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو کچھ ایکسپلین کر دیتا ہوں تپی گیس پائپلائن یا آپ اسے پیس پائپلائن بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک معایدہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں ہوا ہوا ہے جس سے ہم ان سے گیس لیں گے ہماری انرجی سیکٹر کو ضرورت ہے اس پائپلائن کی لیکن مسائل یہ ہیں کہ ایران کا اور یو ایس کا کوئی اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہے وجہ ازرائیل ہے آپ اس سارے معاملات کو شاید جانتے ہوں تو وہ بار بار سینکشنز لگا دیتا ہے اور جب سینکشنز لگا دیتا ہے تب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں سمٹائمز ان کی سائٹ پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے سمٹائمز ہم سینکشنز کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں ان سینکشنز میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس ملک کے ساتھ کاروبار کرے گا اس کے ساتھ امریکہ کاروبار نہیں کرے گا تو ہمارا انٹرسٹ اس وقت امریکہ سے یا اس اکانومی سے زیادہ ہے جہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہم سے زیادہ کاروبار کر رہی ہے بنسبت اس کنٹری کے جو ہمارے ساتھ کاروبار کم کر رہی ہے تو ٹریڈ بیٹوین دی ٹو کنٹریز اور امریکن سینکشنز یہ وہی پوائنٹ ہے ہم ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں اتنی کر پا رہے وجہ صرف یہ ہے امریکن سینکشنز ہیں میجرلی سیکیورٹی کارپوریشن ریجن کی جو ہمارا ریجن ہے یا کوئی بھی اگر ان کی بارڈر پر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں ہماری طرف کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ان پہ لگا دیتے ہیں الزامات سے ہٹ کے ہم ایک میوچلی سیکیورٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے لئے کوپریٹ کرنا چاہیے پیرا تھرٹی نے ہمارے پاس relation with the world power USA me, my and myself attitude کا یہ attitude ہوتا ہے میرا, میرا اور صرف میرا مفاد پورا ہونا چاہیے تو یہی کچھ ہمارے ساتھ امریکہ نے آج تک کیا ہے 1 by 3 paragraph ہیں paragraph تھوڑے لمبے تھے اس کے تو میں نے ان کو بifurcate کر دیا USA has remained with Pakistan on me, my and myself attitude because Pakistan being, being economically have received a lot of loans and aids from USA which emboldened USA to dictate Pakistan in the cold war and USA post 9-11 war on terrorism with blood and money but American president Mr. Donald Trump avoided Pakistan with the following acquisition in his tweet on 1st January 2018 باتیں اس میں یہ کی گئی ہیں کہ ہمارا ملک مزور تھا ہمیں پیسے کی ضرورت تھی شروع سے ہی ضرورت تھی ہم نے کرزے اٹھایا ان سے ہم نے ان سے aids لی لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دفعہ ہمیں اس چیز کا خطرہ رہا کہ یہ اپنی aids اپنے loans روک نہ لے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑا صحیح میں بھی غلط میں بھی ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سارے کے باوجود ہم پہ ہمیشہ اعتراضات کرتے رہے ہیں do more do more کبھی ان کا کوئی secretary کرتا ہے کبھی ان کے presidents کرتے ہیں تو یہ latest اس وقت Donald Trump صاحب کی tweet تھی tweet سے یاد آیا important یہ ہے کہ tweet اس وقت پیپروں کے اندر استعمال ہونے لگ گئی ہے اگر آپ نے directly tweet کا نام نہیں لکھنا تو آپ authentic source یا authentic بندے کا ذکر کریں جس طرح کسی organization کا یا کسی اس طرح کے صدر کا جو کہ واقعی authentic بند ہے اور اس نے واقعی وہ بات کہی ہوئی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ tweet میں بھی sometimes یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے بعد میں اسے delete کر دیتے ہوتے ہیں لیکن چیز اس میں اب important یہ ہو گئی ہے کہ وہ ہوتی authentی کی ہے کہ وہ اس بندے نے بات کہی ہوتی ہے آپ tweet کا بھی شکر نہ کریں لیکن اس بندے کا ذکر ضرور کہیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے the united state has foolishly given pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years and they have given us nothing but lies and deceit thinking of our leaders as fools they have given they have given heavens to the treasers we've hunt in afghanistan with a little help no more انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں بے وکوف بنائی جا رہے ہیں ہمارے leaders کو بے وکوف سمجھتے ہیں ہم سے اتنے پیسے لے گئے ہیں ہمیں دھوکہ دیے جا رہے ہیں ہم ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کو چھپا رہے ہیں بچا رہے ہیں یہ کچھ باتیں انہوں نے کی تھی اپنی tweet کے اندر میں نے tweet کا ذکر کیا ہے لیکن میں نے facebook کے knowledge کا whatsapp کے knowledge کا یا اور کسی social media کے platform کی میں نے بات نہیں کی کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو sources ملیں گے وہ authentic ملیں گے جو آپ کو facebook پہ ملیں گے وہ خود کے بنائے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پائدہ دینے کی بجائے نقصان دیں گے پہرہ 14 relation with usa اور اسی کا 2x3 this allegation was followed by a decision to cut 2 billion dollars in security assistance including 3 million dollars in military aid in the year 2018 usa lobbied against pakistan and got the latest name added to the gray list of FATF FATF exposition کریں گے being placed on the a gray list means that Pakistan financial system will be designated as posing a risk to international financial system because of strategic deficiencies in its ability to prevent terror financing and money laundering ہمارے ہم سے اتنا انہوں نے contribution لیا war on terror میں cold war میں ہر جگہ لیکن اس کے بعد انہوں نے allegation الزامات لگائے الزامات کے بعد انہوں نے ہماری security assistance ہماری نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمارا نام ڈلوا دیا فی ٹی ایف کے اندر lobby کر کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ انہوں نے کافی زور لگا کہ یہ ہمارا gray list میں نام ڈلوا ہے اور نیچے بتایا گیا کہ gray list میں آنے کا مقصد کیا نقصان کیا ہے تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ نقصان یہ ہے کہ ہمارے جو infrastructure جو economic system اس کو weak سمجھا جاتا ہے اور ہماری financing جو terrorist کیا ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کنٹریز فینانس کر رہی ہے یا پھر یہ weak ہے یہ مقصد ہوتا ہے اس کا پیرا 15 بھی USA سے related ہے 3x3 in December 2008 USA sent a letter to the prime minister of Pakistan in which president Trump has acknowledged the war had caused both USA and Pakistan ابھی میں نے جو ٹویٹ کا ذکر پہلے کیا تھا وہ جنوری 2018 کی تھی یہ پورے ایک سال بعد دسمبر 2018 میں اور اس وقت واقعات و حالات یہ تھے کہ خان صاحب کی گورمنٹ نے کچھ ضرورت سٹینس لیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں کو ضرورت پڑ گئی تھی افغانستان کے ساتھ دیالوگ کرنے کی تو یہ اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے دونال ٹرمپ نے اپنا بیان بدلا تھا پیسیڈنٹ ٹپ ایک نولیج دار the war had caused both USA and پاکستان پاکستان اور USA پاکستان 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 وہی سارا جو میں نے آپ کو اپکستان پہلے ہی کر دیا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے US کا مقصد کیا تھا لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑا اپنے پیروں پہ وزن ڈالنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ٹرمز پہ چلانے چاہیے اپنے تعلقات نہ کہ ہم می اور می سل اٹیٹوٹ ان کا ابھی برداشت کیے جائیں جو ان لوگ نے ٹویٹ کر کے بدنام کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا لیکن جو لیٹر آف اپری سیشن تھا جس کے اندر ڈالنل ڈرم نے یہ مانا کہ دونوں کنٹریز کا نقصان ہوا ہے وہ ایک پبلک لیٹر تھا ہی نہیں وہ ایک پرائیویٹ لیٹر تھا ایک پریزیڈنٹ سے دوسرے پرائیوی منیسٹر کی دنیا نے تو وہ بھی نہیں دیکھا تو یہ بات کی گئی ہے ایک آرگیو کیا گیا ہے کہ ہمیں عزت چاہیے ہم بھی عزت دیں گے آپ بھی عزت دیں ہمارے ساتھ تعلقات برابری کی سطح پر بنائیں پیرا 16 2nd world power رسیہ کے اوپر a new beginning 1 by 2 پیرا اس کے بھی بیفرکیت کیا رسیہ and پاکستان have constructed a new bridge of relations رسیہ پرمی مکایل فریدرک visited پاکستان in 2007 he was the first رسیہ پرمی پاکستان in post soviet era and the foundation of improving relationship between the two nations 2007 میں یہ پی ایم آئے تھے مکھائل فریدکو انہوں نے بنیاد رکھی تھی soviet یونین کے ٹوٹنے کے باد تعلقات بہتر بنانے کے لیے in 2016 the two states held their first ever joint military exercise called روزبا یہ کچھ joint military exercise بھی کی گئی تھی 2016 for the very fighting helicopters my 35 M and Pakistan chief of army staff has also paid a visit to Russia during the said year تعلقات اب یہاں پہ بھن رہے ہیں یہ چیلنجز نہیں ہیں چیلنجز اس میں یہ ہوں گے جو شرپسند ملک ہیں جیسے ہم جب بھی شرپسند ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ہی ملک کی طرف ہمارا دیان جاتا ہے وہ ہے انڈیا کے ساتھ رشیہ کی تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں وہ ان تعلقات کو سمرتے ہوئے نہیں دیکھ چینہ اچھے چینہ رشیہ تعلقات رشیہ ہم تین ملک کے نئے رشیہ رشیہ چینہ کے ساتھ ہمارے طرلقات پہلے بھی ٹھیک تے لیکن اب رشیہ کے ساتھ بھی اچھے ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کو اس چیلنج کو ایکس پھر نیجی چاہیے اپنے تعلقات کو اچھا بھی بنانا چاہیے اور ان کو بہتر بھی کرنا چاہیے relations with russia new beginning part 2 by 2 russia's role in world and relation with pakistan are changing firstly because the u.s. created a vacuum in the world by their unjust behavior and secondly the cold war the state of exposition is still there but a new name of trade war اب trade war کی آگے آگئی exposition amerika being unipolar sole influential actor in the globalized world feels the economic progress of china and revival of russian economy a pathway to the multipolar world یہ لوگ جو ir والے ہیں وہ لوگ بڑی جلدی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا terms ہیں اور ان کی ساتھ ساتھ exposition دی گئی ہوئی ہیں although we are at good terms with an old foe yet we need to consider our decisions in the light of previous relation with the world power we need not to become a puppet in the hands of any other state as we used to be in the hands of usa peace is a cost that we are eager to serve but not on the cost of detracted relation with others and our national identity and prestige تلوکات رشیا کے باقی بھی کچھ ممالک کے ساتھ کافی اچھے بن رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے بن رہے ہیں چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھے بن چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جن ملکوں کی بگڑ رہی ہے ان کی رشیا کے ساتھ بن رہی ہے اور رشیا کو ابھی بھی تکلیف ہے کہ سوویٹ یونین ٹوٹا تھا اور اس کی وجہ امریکہ تھی ان کے دلوں میں آج بھی آگ جل رہی ہے بدلے کی اسی بدلے کو تھنڈا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں پہ امریکہ کھڑا ہوگا اس کے اپوزٹ کھڑے ہوں گے تب بائی پولر تھا تب دو بڑی طاقتیں تھیں ورلڈ وار ٹو کے بعد یونی پولر اب ہو گیا اب صرف ایک بڑی طاقت ہے وہ امریکہ ہے تو اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ اگر چائنہ اور رشیا کھڑا ہو گیا تو ملٹی پولر ہو جائے گی ملٹی پولر میں پھر تین بڑی طاقتیں وہ بھر کے سامنے آئیں گی یہ وہ سارا کچھ ڈسکس کر رہا ہے لیکن ملٹی پولر ہونے کے یہ بھی چانسز کوئی نہیں ہیں ایسے کیونکہ رشیان اکانومی سٹرانگ ضرور ہے لیکن اتنی سٹرانگ نہیں ہے جتنی ہی ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں دوسری بات اس پیسج میں یہ ہے کہ ہم ایک پرانے دشمن کے ساتھ اب اچھے ٹرمز کے اوپر آ چکے ہیں جیسے کہ میں نے اس ایسے کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمیشہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی نہیں رہ سکتے اور برے بھی نہیں رہ سکتے وہی بات اب دوبارہ کروں گا کہ ہم ایک پرانے دشمن کے ساتھ اچھے تعلقات پہ آ سکے ہیں لیکن ہمیں محتاط رہنا ہے کہ ہم ان کے انفلونس کے اندر اتنے زیادہ نہ آجیں جتنے زیادہ ہم امریکہ کے اندر آئے رہے تھے تو اب ہمیں اپنے تعلقات جس بھی ملک کے ساتھ بنانے ہیں اچھے بنانے ہیں اور برابری کی سطح بھی بنانے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اپنی نیشنل ایڈنٹیٹی پہ اور اپنی عزت نفس کے اوپر پریسٹیج کے اوپر بلکل بھی کمپرمائز نہیں کرنا پہرہ ایٹین کے اندر ہیں جی ریلیشنز ویدہ مسلم وولد پاکستان کے ریلیشنز اور جو چیلنجز ہیں ہم سب کو کیونکہ مسلم امہ کٹھی ہے الگ نہیں ہیں ہم ایک دوسرے سے پاکستان ریلیشن ویدہ اسلامی سٹیٹ have always remained imperative however the synergy that is found in European Union اب اس کی exposition is not found in the nations of organization OIC کی exposition Pakistan as a member of OIC has strong diplomatic ties with the nations like Saudi Arabia, Turkey and Malaysia etc but what about the remaining states ہمارے ساتھ اور باقی اسلامی کنٹریز کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے ہیں اور کچھ کے ساتھ ہمارے اچھے بھی ہیں جیسے کہ Turkey کے ساتھ اچھے ہیں Malaysia کے ساتھ Saudiia کے ساتھ لیکن ہمارا جو ادارہ ہے بڑا مسلمانوں کا ادارہ OIC اس کی اپنی اتنی کوئی synergy سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک جہتی یا strong bonds نہیں ہیں جتنے strong bonds ہمیں European Union کے اندر نظر آتے ہیں یا UN تو خیر ایک الیدہ چیز ہے نا ہم specifically European Union کی example اس پر بیٹھتی ہے تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک ہمارے لئے چیلنج ہے اور جہاں پہ میں نے لکھا ہے but what about the remaining states باقی ملک جو ہیں چھوٹے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان کے ساتھ بنانے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے جن میں سیریا برما پلسطین کشمیر لیبیا یمن are continually under economic social and political turmoil یہ کچھ ملک ہیں جو کہ تباہ حالی کا شکار ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں وہ بھی ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ چیلنج ہے ہمارے سب کے لئے صرف ایک ملک پاکستان کے لئے نہیں سب کے لئے ہیں سعودیہ being majorly follower of sunni sect is a daggers drawn with the iran being majorly follower of shia sect we the muslims represent 24% of the world population but none of us is economically socially and politically in a condition to support one another instead we have our own scores to settle ہم اب سعودیہ اور iran کی example لیتے ہیں کہ sunni shia تزاد میں ابھی بھی بسے ہوئے ہیں ہم دنیا کی چوبیس فیصد عبادی کو represent کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ اتنا politically economically socially strong ہو کہ وہ دوسرے ملک کو اپنے ساتھ چلا سکے اس کے انٹرسٹ کو اس کو فائدہ پہنچا سکے اور اس کے لئے سٹینڈ لے سکے یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے ہم سب کے لئے مسلم states with its strong diplomatic skills پاکستان as a responsible مسلم state with its strong diplomatic پاکستان کو ایک ذمہ دار مسلم country کا کردار ادانہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس اچھے ڈپلومیٹس موجود ہیں اور ہمیں جو چیلنجز ہمارے مسلم بریدرنز کو ہیں ان کو سولو کرنے کی ضرورت ہے OIC کے ثرو OIC کو ہم assist کر سکتے ہیں اور جو بھی ان کے دن کے ساتھ ہی تاریخ کے ساتھ ہی آپ کے چیلنجز بھی بدل جاتے ہیں ہر نیا دن کوئی نہ کوئی نیا چیلنج لے جاتا ہے لیکن جو آپ کے دوست بھی بن سکتے ہیں خوبصورتی ڈپلومیسی کی چیز کے اندر ہے کہ آپ اپنے مخالف لوگوں کو بھی اپنا حامی بنا سلوشن 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 ہمارا ہی ہر چلنج ہوتا ہے اس کا دیالوگ ہی ہوتا ہے سلوشن نہیں ہوتی کسی نے آپ کا ٹریڈ کم کر دیا یا کسی نے پانی روک لیا تو آپ اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنے شروع کر دیتے آپ پہلے دیالوگ کرتے سب سے پہلا تو کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بائلیٹرل ٹاکس کرنے اگر تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ کشمیر کی ازادی کے معاملات کو حل ہو جانا چاہیے تو اچھا ہے اگر نہیں سمجھ تے تو ہمیں بڑی اورگنیزیشن میں جا کے یو این او میں سارک میں جو بھی اورگنیزیشن ہے اس معاملے کو سینسٹائز کرنا چاہیے سینسٹائز کریں گے تو یہ ایشو زندہ رہے گا آج تک ہم سینسٹائز ہی کر دیں ابھی بھی ہمیں وہ ہی کرنا ہے سیکنڈلی پاکستان شوڈ نو لانگر بھی اپارٹ افنیون چاہیے کیونکہ ہم نے اس کی بہت بڑی کی مطدا کی ہے بلکہ ہمیں وہ ٹیبل سجانا چاہیے ہمیں وہ اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ یہ دونوں بیٹ کے پارٹیز اس پرانی سترہ سال کی جنگ کو ختم کریں اور نہ صرف اس کے معاملے میں جس بھی معاملے میں جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے اہوغانستان should be approached and should be made aware of the Pakistan apprehension regarding the shakhtoot dam as there is no treaty between the two states a treaty to share the water of river Kabul should be made ابھی وہ صرف یہ decide کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو انیشیئٹ کرنا ہے تو اگر وہ انیشیئٹ کر لیتے ہیں تو مسئلہ ہمیں اس کے انیشیئٹ ہونے سے پہلے ان کے پاس جانا ان کو بتانا ہے کہ یہ ہماری مسائل ہیں اگر آپ پانی بے ڈیم بنا لیتے ہیں تو ہمارا پانی یہاں سارا رک جائے گا treaty اگر ہم سائن کر لیں پانی کو شیئر کرنے کی تو وہ بہتر ہوگا conclusion کا next part thirdly we have to we have always remained with china on good terms but cpac seems in china's favor and less in interest of citizens of pakistan a revisit to the contracts is imperative ہمارے ساتھ china ہمیشہ اچھا چلے اور ہم china کے ساتھ بہت اچھا چلے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ جو cpac ہے یہ ایک بہت بڑا project ہے اور اس کے جتنے بھی معیدیں ہیں ان کو اگر revisit کر لیا جائے تو وہ کافی بہتر ہوگا ان دونوں ملکوں کے لئے especially پاکستان کے لئے iran and pakistan should strengthen their relations to trade the relations with the usa need to be redesigned now ایران کے ساتھ ہم نے اپنے تجارتی تعلقات بھی بنانے باقی تعلقات بھی اچھے کرنے تاکہ ہم دونوں اس خطے کے اندر امن سے رہ سکے جو u.s سے ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی ری ڈیزائن ہونے کی ضرورت ہے وہ آج تک ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان مست اچھے مجھے 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 ہمیں مسلم ممالک کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مجھے جتنے بھی چیلنجز مسلم ممہ کو ہیں وہ چیلنجز سارے سارے پاکستان کو بھی ہمیں collectively as one body as one unit چلنا چاہیے یہ سارا ہمارا conclusion ہو جائے گا